کہ عورتوں کو خود اپنا حق نہیں پتا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کو عورتوں کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کا بھی جائداد میں حصہ ہے میں نے بعض دھیاتوں میں یو پی کے تقریر کی تو لڑکیوں کی طرف سے بیٹیوں کی طرف سے ایک عجیب طرح کا رسپونس آیا لڑکیاں یہ بول رہی تھی کہ ارے مولانا بول رہے ہمارا حصہ ہے شادی کرنے کے بعد حصہ ختم نہیں ہوتا ان کو خود بھی نہیں پتا تھا عورتوں کو اپنے حق کا نہیں پتا ہے اور یہی نقصان اس کا ہی ہوتا ہے کہ جہاں عورتوں کا حق ہے وہاں عورتیں کھڑے ہو کے نہیں لیتی جہاں اکنی ماں کھڑی ہوتی ہے بھائی بھائی کی جائداد میں تمہارا حصہ ہے وہاں کھلا ہو کر کے اپنا حصہ مانگو وہاں نہیں مانگیں گی اور بیٹے کی شادی کرائیں گی تو بیٹے کے سسرال والوں کے سامنے پوری لیشٹ لگا دیں گی اتنا لاکھ روپیہ چاہیے یہ فریج کبٹ ٹنکر پلنگ سارا ایک لمبی فیرست بنا کر کے بھیجنگی جہاں تمہارا حصہ ہے وہاں لونا عورتوں کو بتا نہیں ان کو کہاں کھلا ہونا چاہیے بہو بہو کے گھر والوں سے کیوں مانگ رہی ہو وہاں تمہارا کوئی حق نہیں منتا وہ دے بھی دیں گے گھر والے تو وہ بہو کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے جو تم کو اپنے مہکے سے ملے گا وہ تمہارا ہے اس پر تمہارا حق ہے عورتیں جہاں کھڑی ہونی چاہیے وہاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں جہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑی ہوتی ہیں تو خواتین کو اپنا حق نہیں بتا اور بعض مرتبہ خواتین جو ہے نا وہ جیسے بعض جگہوں پر یہ بات آئی کہ بھئی اپنا حصہ لو تو لڑکیوں نے کہا ارے بھائی اممہ اببہ کو سمحال رہا ہے تو کیسے جائیدات میں تو اسی کو حصہ ملنا چاہیے بھائی بھائی اگر اپنے اممہ اببہ کو سمحال رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے بھائی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اس کا اممہ اببہ کو سمحال رہا ہے پھر بھی اس کو بہن کو جائیدات میں حصہ دینا پڑے گا باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے بعض عورتوں نے کہا کہ بھائی نہیں تو ہماری شادی کرا اتنا خرچہ کیا تو اس سے کیسے جائیدات میں حصہ مانگے تو آپ کی شادی کرانا بھائی کی ذمہ داری تھی امہ اببہ کے بعد اگر آپ کی شادی کرا دی تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا باپ کے دیکھئے میں نے جو کہانہ کی یہ جو تصور بن گیا ہے کہ بھائی ایک بار شادی کر دی تعلق ختم ہو گیا بھائی کا نہیں حدیث کے اندرے کلفاظ یہ بڑے پیارے کہ جو بندہ تین بیٹیوں کو یا دو لڑکیوں کی چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کیسے نہیں فرمایا کہ یہاں تک ان کی شادی کرا دے اللہ نے فرمایا حتی یموتنا اور یموتو انہنہ جب تک یہ بیٹیاں اور بہنیں مر نہ جائیں یا یہ خود آدمی نہ مر جائیں تب تک ان کی پرورش کرے گا تو جنت میں جائے گا تو موت تک کے بہن کا حصہ واقعی رہتا ہے شادی کیا کر دینے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے تو یہ خباتین کو بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں ہوتی ہیں موسیقی